یہ ہے تو جنتا کی آنکھوں میں دھول جھوک کر آئی نہیں تکریں بلکہ جنتا کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر آئی نہیں تکریں جی بڑا بیان ہے آپ کا مندر وہیں بنائیں گے آپ کا بہت بڑا بیان تھا بہت بڑی آپ کی پرامس تھی جو آپ نے جنتا کی سامنے جو کر کے دکھایا ایک اور آپ کا نعرہ تھا ایک اور آپ کا نعرہ ہے کہ ابھی تو یہ جھاکی ہے مثورا کاشی باقی ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس وقت کیا اگلے اگلے کاریکال میں اس پر بھی اس پر بھی کام آگے بڑھا جائے گا آپ نے الیکشن مینفیسٹو کو یہ بات کی تھی الیکشن مینفیسٹو میں جو تھا جی وہ ہم لوگوں نے کیا ہے جی تو یہ آئے گا الیکشن مینفیسٹو میں اس پہ آپ کا پرسنل مد بھی جاننا چاہوں گا الیکشن مینفیسٹو میں کیا آئے گا ہے تو پہلے ہی بڑا ہے پر ویسے مثورا کاشی کے بارے میں یہی میں کہوں گا ماملہ سبیوڈیس ہے ماملہ سبیوڈیس ہے مجھے لگتا ہے کہ فیصلی کی پردکشاہ کرنی شاہی ہے تو اس کے حساب سے آگے بڑھیں گے ایک جی راجنہ جی اور کاشی اور مثورا اپنی جگہ پہ ہے پر یہ سلسلہ کب تک چلے گا کتنے جگہوں پہ ہم مندر بنائیں گے کیا یہ یہاں پر ختم ہونا چاہیے کوئی ایک جگہ پہ یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اس میں ہم ایسے کرتے چلے جائیں گے محن بھاگوہ جی نے بھی کہا ہے کہ کاشی اور مثورا کے بعد ہندووں کو بھی اس بات پر وچار کرنا چاہیے کہ آگے کیسے دیکھنا ہے کیونکہ ایک سیکلر کنٹری میں ہم کو سب ساتھ میں رہنا ہے تو اس کے آپ کا اپنا مت کیا ہے نہیں نہیں بھارت پنت نرپکش ڈیس ہے اس میں کہیں کوئی سندہ نہیں ہے اس پر کسی کو کوئی آپتی نہیں ہونی شاہی ہے لیکن میں کاشی مثورا کے بارے میں اس لئے میں کچھ نہیں بولنا چاہوں گا کیونکہ معاملہ اس سمیں سب جوڑیس ہے عدالت میں بشارہ دین ہے میں اس میں باتا ہوں عدالت کے فیصلے کی ہم کو پردکشا کرنی شاہی ہے جو عدالت کا فیصلہ ہوگا کریں گے جیسا رام مندر کے کوئی سنکوش نہیں ہے عدالت کا فیصلہ ہوگا کریں گے اور آپ بھی ماری بات سے سہمت ہوں گے کم کم عدالت کے فیصلے کو چاہیے کوئی بھی سرکار ہو اسے سرکار تو کرنا چاہیے بلکل کریں گے جی چناؤ گرم ہے تھوڑا چناؤ پہ بات کرتے ہیں تین سو ستر بہت ہی بولڈ ٹارگٹ تین سو تین سے تین سو ستر قریب بیس پچیس بسطدی کی کا بڑھوتری اس کو آپ کیسے دیکھتے کہاں سے سیٹیں آئیں گی ہیں میں پوری طرح سے کانف کانفیڈنٹ ہوں کہ تین سو ستر کا بھارتی جنتہ پارٹی کی سیٹوں کی سمبند میں کہہ رہا ہوں جو تین سو ستر سیٹوں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ پرابت ہوگی اس کے سمبند میں کہیں پر کوئی سنکہ نہیں ہے ہم پوری طرح سے آسوست ہیں اور یہ انڈیا کو چار سو پار نہیں یہ تو بہت بڑا نمبر کیا اور یہ اس آدھہار پر کہہ رہے ہیں جنتہ کا جس طریقے سے وشواف ہم لوگ کو پرابت ہو رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی انڈیا اور ہمارے اس آدھہار پر ہم لوگ پوری طرح سے آسوست ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو تین سو ستر سیٹوں پر بھی یہ ملے گی اور انڈیا کو کا نمبر چار سو سے پار جائے گا یہ صرف رام مندر کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ صرف رام مندر کی ہوا کی وجہ سے نہیں ہے اس تین سو ستر اور بھی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے یہ تو سب سے بڑی چیز جو میں نے کہا نا کہ ہم لوگوں کی پارٹی کے بارے میں ایک وشواف نہیں ہے ہماری گورنمنٹ کے بارے میں credibility مودی جی لیڈ گورنمنٹ کی credibility اس کے قارن جنتہ کے اندر بہت اتھیک وشواف سوائدہ ہوئے اس قارن لوگوں کا سمرسن ہم کو پرابت ہو رہا ہے opposition leader راحل گاندی کہتے ہیں کہ آپ لوگ match fixing کرتے ہیں مودی سرکار اگر EDCBI اور EVM نہیں ہو تو چناؤں نہیں جیت سکتی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ EDCBI کی کان ہماری اوپر آروق لگایا جا رہا ہے کیا corruption کو root out کرنے کے لیے کہ گورنمنٹ کو اپنی طرف سے پریافت نہیں کرنا چاہیے دوسری چیز court میں وہ جاتے ہیں حدالت میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے لیکن court کے وارے ان کو intelligence agencies کا جو استعمال ہو رہا ہے opposition کہہ رہی ہے وہ صرف opposition leaders کو harris کرنے کے لیے ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ جیدہ تر اس میں opposition leaders کو harris کیا جاتے ہیں یہاں تک دو مکھی منتریوں کو بھی آپ نے جیل کے سلاکھوں کے پیچھے بھیج دیا ہے opposition کا یہارو پوری طرح سے تٹھوں سے پڑے ہے پوری طرح سے نیرادھار ہے agency اپنا کام کر رہی ہیں کرتشن کو ہم روٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں نہ روٹ آؤٹ ہو تو کب سکر منوائز تو ہم کرنے چاہتے ہیں ہمارا یہی effort ہے اور اس کے لئے agency اپنا کام کر رہی ہیں اور لگتا ہے بیپکش کو agencies غلط کام کر رہی ہیں غلط طریقے سے لوگوں کو فتایا جا رہا ہے تو اس کو لے کر وہ court بھی جا رہے ہیں تو court سے ان کو جو relief ملنی شاہی وہ کیوں نہیں relief ملنی ہے کیا آپ یہ کہہ دیں گے کہ کوٹ کے اوپر ہم لوگوں نے اپنا پروہ جما رکھا ہے اس طریقے سے بے بنیاد نرادھار آروپ لگانے کی کوشش نہیں کرنے چاہیے اپنے گریبان میں جہاں کل بھی بکش دیکھیں کیوں ایسا ہو رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو opposition ساتھ میں ایک جوٹ ہو کر سامنے نہیں آ پا رہا تھا اس مددے کو لے کر سب آپس میں ساتھ میں آ گئے ہیں بھی ایک بڑی بھاری ریلی بھی کی کیا ریلی ہوئی تو یہ بھارت جوڑو جو ہے یہ opposition جوڑو آپ نے کروا دیا ہے وہ بھی تو نہیں جوڑ رہے ہیں ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جوڑ پا رہے ہیں اس کا چناؤ پر کیا اثر پڑے گا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاٹیا ہم لوگ ہی چاہتے ہیں ساتھ لوگ تانتر بیوستہ میں ایک سکاراتمک سوچ کا ایک پربابی پرچپکش ہونا چاہیے لیکن پرچپکش اپنے بھومکہ نہیں بھائی نہیں پا رہا جو پربابی بھومکہ ان کی ہونی چاہیے اسے نہیں کر پا رہے ہیں اس کے لئے ذمہ دار ہیں اس کے لئے responsibility ہمارے اوپر نہیں fix کی جانی چاہیے یہ مکھی منطریوں کی arrest کو لے کر یونائٹڈ نیشنز نے بھی کہا ہے ہمارے دیش میں چناؤ فری اور فیر اس پہ آپ کی کیا یونائٹڈ نیشن کون ہوتا ہمارے بارے کہنے فری اینڈ فیر ہونے چاہیے کیا اس کے پہلے فری اینڈ فیر الیکشنز نہیں ہوئے تھے ٹوئنٹی نائنٹین میں نہیں ہوئے تھے میں تو کہتا اس کے پہلے بھی فری اینڈ فیر الیکشن ہوئے تھے یہ کہاں سے بات آگئی مان لیا کہ ایجنسی نے غلط گرفتار کیا چیپ فینیسٹر کو کسی کو گرفتار کیا تو کوڑ کے بارہ رہت کیوں نہیں بل پا رہی ہے کوڑ کے بارہ کیوں نہیں جمانت ہوتی ہے کوڑ کے دوارہ کیوں نہیں رہا کر دی جاتے ہیں جی کافی سارے نیتا جو ہیں کافی سمیہ سے جیل کے پیچھے ہیں مگر سنجے سنگھ کو ابھی چھے مہنے کے بعد راہولی آپ یہ بتلائیے ہم لوگ کو کیا کر ریجیل میں کیا کر رہے ہم سرکار کو کیا کر رہے ہیں ہم کہنے سارے آروپ بے بنیان نرادھار ہیں ہم ایجنسیز کے اوپر پریسر بلڈ اپ کریں کیا کر رہے ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ الیکشن کے پہلے جیادہ جیادہ کارباہی اور اس کے پریڈام سروبیہ سب ساری چیئے ہو رہی ہیں اور پھر سے میں اپنی بات کو دور آنا چاہتا ہوں ایجنسیز نے غلط کیا ہے سرکار کا کوئی لینا دینا نہیں ایجنسیز نے یہ غلط کیا ہے تو لوگوں کو کوئر سے ریلیف مل لی شایئی ہے جی گلت اپوزیشن کو بوسٹ ملے گا سب ایک جھوٹ ہو کر پھر حلہ کریں ہمارے پاس اتنا سمیہ نہیں ہے کہ میں سب چیزوں کا آقل کریں گے کتنا بوسٹ ملے گا کتنی طاقت ملے گی اس سکاراتمک سوچ کے آدھار پر ہم اپنے ینڈیو کو پوری طرح مجبود میں تھے یا کوئی اور پارٹی میں تھے جب ان کے جب وہ بدل بدل کر بی جی پی میں آگئے ایسے لیڈرز کے خلاف کیسز ڈراؤپ کر دیئے انفاکٹ ابھی ایک نیوز پیپر نے بڑی ریپورٹ بچھا پیٹی تھی پچیس لوگوں نے جنہوں نے بی جی پی کو جوائن کیا اس لگانے کی آوش شکتہ کبھی پڑتی ہے ینسیج کو ہی پڑتی ہے